نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسن آمنت باللہ و صدق اللہ العزیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا خاتم النبیین حمد و صلح کے بعد انتہائی واجب الاحترام جگرگوشہ مفسر آزم حضرت علامہ صحابزادہ محمد اطاع الرسول عویسی صاحب انتہائی واجب الاحترام نور دیدہ مفسر آزم حضرت علامہ صحابزادہ فیاز احمد عویسی صاحب دامت برکات حکم العلیہ اور انتہائی واجب الاحترام وارث فکر مفسر آزم حضرت علامہ صحابزادہ ریاض احمد عویسی صاحب دامت برکات حکم العلیہ آج کی عرص مبارک کی تقریب میں تشریف فرما آستانہ علیہ سندیلہ شریف کے شہزادگان اور اس پاک محفل میں تشریف فرما علماء کرام شرقہ تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی طرح میں اپنے آپ کو اس حوالے سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ آج ہم جس شخصیت کے عرص مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں ان کی ساری زندگی کو اللہ پاک نے رسول کرم کے مشن اور دین کی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہم برملا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کرامات بتانے کی ضرورت نہیں ان کی زندگی کا کام ان کی کرامت ہے بہت سارے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے قصے جوڑنے پڑتے ہیں کرامات ادھر ادھر کی لاکے سجانی پڑتی ہیں ویسے بھی کرامت وہ تحمت ہے جو ہر بندہ خوش ہو کے قبول کرتا ہے اور نہ تحمت لگانے والوں کی کمی ہے اور نہ تحمت قبول فرمانے والوں کی کمی ہے آپ جس شخصیت کے عرص میں تشریف فرما ہیں ان کی طالب علمی سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک کا ہر لمحہ علم کے ساتھ وابستہ رہا شبہان اللہ شبہان اللہ اگر تلاش علم عزت ہے تو وہ انہیں حاصل ہے اور اگر تقسیم علم عزت ہے تو وہ بھی انہیں حاصل ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایتا انناس و راجولان بندے صرف دو ہیں صرف دو ہیں عالمون و متعلمون ایک عالم ایک طالب علم رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ پاک میں میں آپ کو سبحان اللہ کی تکلیب بھی نہیں دوں گا اتفاق یہ ہے مولویوں سے سبحان اللہ کہلوانا انڈیا سے کشمیر مانگنے کے متعدد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ میری برادری ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں میں آپ کی برادری سے ہوں نات خواہ کوئی نات پڑھ رہا ہو تو پندرہ سولہ نات خواہ دس روپے کو شتیر کی طرح اٹھاتے ہیں اسے دعا دیتے ہیں مولوی تقریب کر رہا ہو تو نیچے والا سوچتا ہے یہ فسلے تو مجھے مد آئے یہ چیز ہمیں لے ڈوبی کاش ہم اپنے مشن سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ 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 اہل سنت سے جب اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا نا ساری کائنات بدتمیزی بھی اہل سنت سے جلے اور یہ خود بھی اپنے آپ سے جلتے ہیں آپ جس شخصیت کے عرص میں آئے ہیں میں واہیاتی سمجھتا ہوں اس بات کو انوان کچھ اور اور بندہ کسی اور کام کو لگا رہے وہ کوئی لاوارس انوان نہیں ہے فیض ملک اس شخصیت کا نام ہے جس کی زندگی یا قرآن کے سائے میں گزری یا محمد کے فرمان کے سائے میں گزری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ادراس سے میں کہوں گا اگر مشن سے متفق ہوں تو بات کریں مجھ پر حسان کر کے مجھے داد نہیں دینی بہاول پور کے ماحول میں فکرِ رضاق کا جھنڈا اٹھا کے جینا یہ ان کی کرامت ہے اگر یہ میں پھر دوبارہ دھورا دیتا ہوں اگر آپ تک سمجھا ہے بات تو بولنا بکر نہیں بولنا اس ماحول میں فکرِ رضاق کا جھنڈا اٹھا کے جینا یہ ان کی کرامت ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا اور نہ بدلنا یہ ان کی استقامت ہے مشکلات کے سامنے دھک جانا یہ مصطفیٰ کی سیرت سے لی ہوئی خیرات ہے اور میرا یہ جملہ چونکہ آپ تقریباً سارے پڑھے لکھے اکثر لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ جملہ پسند ہے میں صرف ان سے داد کا خواہ ہوں گا یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دین کا کام وسائل سے نہیں کیا محمد کے وسیلے سے کیا آپ میں سے جن کی زبان اپنی ہو صرف وہ بولیں باقی کوئی بندہ نہ بولیں دینداروں کی تعریف پہ جن کی زبان بولنے کی عادیوں صرف وہ بولیں ذرا ہاتھ کڑا کر کے بولیں مجھے پتا ہو کہ آپ سارے بولیں ہاتھ کافی ہیں زبانیں کم ہیں ہوتا ہے باز تو آپ بندہ زبان ساتھ نہیں لاسکتا تو جن کی ہو اور اجازت بھی ہو صرف وہ بولیں وسائل نہیں دیکھیں مصطفیٰ کا وسیلہ دیکھا اور میں جب آنا حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا امام غیرت امام عشق امام وفا امام محمد آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت ایک ایک منہ ایک منہ آلہ حضرت آلہ حضرت چاری رہے جو ان کے عرص پر آئے ہیں وہ آلہ حضرت کا نام سارے لیں اگرنا یہ آپ سے نہ راہ دوں گے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آپ ایک بات دیکھیں آلہ حضرت آپ ایک بات دیکھیں کہ آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ آلہ حضرت کیا ان کی عجیب زندگی ہے ہم اسلامی ملک میں مسلمان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے دین کے کسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے لاتیں کانپ جاتی ہیں احمد رضا تیری عظمت کو سلام کفر کی حکومت میں کفر کی سارے ہی جنٹوں سے ٹکرا گیا اچھا میں یہ پھر جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ادراز سن رہے ہوں تو کفر کی حکومت میں کفر کی فیکٹری میں تیار ہونے والے سارے اصلے کے سامنے جو تک کے کھڑا ہوا سمانہ اسے احمد رضا کہتا ہے مجھے پتا ہوتا تو میں لاہور سے دو چار بندی لے آتا چلو سمان اللہ تو کہتے رہتے ہیں گاڑی میں جگہ تھی میں لے آتا اگر موقع ملا تو آپ کو تکلیف نہیں دوں گا آپ تو اللہ کی طرف سے امانت ہیں ایسے اجتماع میں اس کو تو چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرنی چاہیے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں جملہ سنیے میں وہ جملے بولتا ہوں جس جملے پر اللہ کے وضل سے بتی سال مجھے تقریر کرتے ہو گئے ہیں آج تک میری تقریر پر پرچہ نہیں ہوا میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ خطابت کی عمر دس سال ہو اور پرچے پانچ ہزار ہوں میں بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں کفر کی فیکٹری میں تیار ہونے والے سارے مٹیریل کے خلاف احمد رضا میں پوچھنا چاہتا ہوں امام احمد رضا تنے تنہا ہر قسم کی کفر کی بدتمیزی کے سامنے تُو ڈٹا تیرے پاس پاور کیا تھی انہوں نے کہا مولوی چکر میں نہ پڑ میں تو واضح کر گئے ہوں اس بات کو خوف نہ رکھ رہے تُو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے آلہ حضرت نے کہا میں تو لوگوں کو بتا گیا ڈرے وہ جس کا کوئی نہ ہو جس کا کوئی ہے وہ بولے اور میں آل سنت سے مخاطب ہوں نہ میں کسی اور کا خطیب ہوں نہ میں کسی اور کی بات کرتا ہوں میں لعنت میں ہٹتا ہوں اس مفقر پر جو سنیوں کے بارے میں یہ کہہ جی سنیوں تو لوارس ہوتے ہیں لوارس ہیں میں نے کہا جھوٹ دور رہے اور وہ بھی بالکل دبیر کے وقت تو حیاء کرو جو لوارس ہو وہ سنی نہیں ہوتا جو سنی ہو وہ لوارس نہیں ہوتا کیا کہنے ہیں میں آپ میں سے جس بندے سے پوچھوں کوئی کہے کہ جی میں چشتی ہوں کوئی کہے کہ جی میں قادری ہوں کوئی کہے کہ میں نقصبندی ہوں کوئی کہے کہ میں سوروردی ہوں کوئی کہے کہ میں ویسی ہوں تو میں نے کہا چشتی قادری نقصبندی سوروردی ہو ایسی ہو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ مارا کوئی نہیں اگر کوئی نہیں تو چشتی کیوں ہو اگر کوئی نہیں تو قادری کیوں ہو اگر کوئی نہیں تو ایسی کیوں ہو اگر کوئی نہیں ہے تو نقش بندی کیوں ہو اگر کوئی نہیں ہے تو سوروردی کیوں ہو اللہ کے بندے ہم یہ نسبتیں لگا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے مرشد ولی سے لے کر مولا علی اور نبی تک سارے ہمارے ہیں نعرہ تکبیر نعرے رسالے نعرے رسالے نعرے رسالے نعرے تحقیم نعرے حیدری علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت اور اگر میں اعلیٰ عدرت امام احمد رضا فادر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت یوں پیش کر دوں تو میرا کلیجہ بھی چھنڈا ہوگا تمہارا کلیجہ بھی چھنڈا ہوگا جس کی تحریر و تقریر و فتوہ و سوٹ توافِ جمالِ محمد کرے زمانہ اسے احمد رضا کہنے کیا کہنے کیا کہنے امام احمد رضا کے عشق و جام محدد سے بازم پاکستان نے پیا اور ان سے لنگر محدد سے بہاول پوری نے لیا آپ یوں کہہ سکتے ہیں نام مختلف ہیں بریلی شریف فیصل آباد شریف بہاول پور شریف لنگر ایک ہی ہے لنگر ایک ہی ہے میں نے مدینہ طیبہ میں حضرت کی بارہ دیارت کی مسجد نبوی شریف میں اور میں نے مسجد نبوی شریف میں کم از کم کسرت کے ساتھ کوئی دو چار مرتبہ اور عالت میں نماز پڑھتے یا تصویر پڑھتے دیکھا ہوگا میں نے مسجد نبوی شریف میں جب بھی دیکھا ہے یا کچھ لکھ رہے تھے یا کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے مدینہ طیبہ میں جانے والے لوگوں کی مختلف قسم کی نویتیں ہوتی ہیں جو بھی جاتا ہے خوش نصیب ہے جو میرے پاک نبی کے در کا فقیر بن کے جاتا ہے میں اس میں سے کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا اس کے خاص وجہ ہے سرکار جس نوکر کے در کو جس نوکر کو در پہ بلالیں کمی نہ ہی ہوگا کوئی جو اس کی عزت کو تسلیم نہ کرے اللہ 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 لگے آتوں ایک بات آگئی ہے تو میں کر دیتا ہوں ایک دعا مجھے ایک صاحب کہنے لگے تعلق ان کا کسی اور مسلک سے تھا وہ مجھے کہنے لگے یہ بتائیں یہ سنیوں کو کیا بھی ماری ہے کہ مسجد نبی میں ادھاری بیٹھے رہتے ہیں ادھار نہیں جاتے میں نے کہا تجھے بے وکوف کسی نے غلط بتایا ہے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس خدا کے گھر کو جس کو قبلہ بنانے میں مصطفیٰ کا عمل اللہ 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 میرے آقا یہاں سے عمرہ کرنے کے ہے کہ تو پاگل ہے تو جو غلط وہمی ہے ہم جاتے ہیں تواف کرتے ہیں اگر یہ بتائیں پھر ادھار کیوں زیادہ سے رہتے ہیں وہاں لاکھ کا نہ سواب ہے ادھار پچاس ہزار کا لوگوں کو بتائیں نہ اچھا میں چونکہ زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں گزارے لیٹ پڑا لکھا ہوں گزارے لیٹ پڑا لکھا بندہ پھر پھنستا نہیں ہے میں نے کہا بھئی تُو نے نماز کا تو بتا دیا سواب ذرا کسی ایمان والے سے پوچھ کے بتا گمبہ دے خضرہ کے نظارے کے حساب کو بھی تولا جا سکتا ہے آئے 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 واہ 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 مفیس آبا میں نے کہا آپ میں غیرت نہیں ہے تو کسی غیرت والے سے پوچھنے تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم گمبہ دے خضرہ پہ آدھر ہوتے ہیں تو پچاس ہزار کے لیے ہم تو اللہ کے یار کے لیے آدھر ہوتے ہیں میں دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ جو حضور کے مدینہ پاک کی عظمت پر بولے اس کو سرکار کے خاتے میں ڈال کر سب کو جے دے اور جو چپ رہے مالک اس کا حساب لے کے پھر اسے عطا کرنا اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری حیدری فیضان حضور فیضہ ملے بسم اللہ الرسلام کا ارشاد گرامی ہے آپ جس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں وہ قبر والا جس طرح دنیا میں دیکھ کر آپ کو خوش ہوتا تھا وہ قبر میں بیٹھ کر بھی اسی طرح آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح فیضہ ملت یہاں نوکروں کو شگردوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے آج وہ یہاں خوش ہوں کہ جس مدینہ کا میں عاشق تھا اُرس میرا ہے اور تذکرہ جنبہ خضرہ کا ہو رہا سبحان اللہ سنیے میں نے ایک بات اس سے کی اور آپ سے بھی کرنے لگا ہوں میں اتنا ہی بات کروں گا زیادہ نہیں کروں گا پچاس ہزار کا سواب مسجد نبوی میں علماء بیٹھے ہیں یہ زیادہ کا سواب ہی بتا سکتے ہیں لوگوں کے میدے ہی کمزور ہیں پچاس ہزار ہم نہیں ہو رہا میں اور بتا دوں تو میں ان کے میدے کے مطابق پچاس ہزار ہی رہنے دیتا ہوں مسجد نبوی شریف میں پچاس ہزار کا سواب اور مسجد حرام شریف میں ایک لاکھ کا سواب اچھا یہ آپ نے لینا ہے دینا نہیں اس لیے بول سکتے ہیں مسجد نبوی شریف میں کتنا سواب ہے ماشاءاللہ اور مسجد حرام میں کتنا سواب ہے میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلاند کر دیا یا اللہ تُو نے نبی کی شان کو جو اونچا کیا اپنے گھر میں سواب تھوڑا اعلان کرواتا یار کی مسجد میں سواب کا اعلان زیادہ کرواتا ذکر کی بلندی کا مدہ آتا بیت اللہ میں آنا لوگوں کی مجبوری بھی تھی عمرہ کرنا تھا حاج کرنا تھا مدینے میں عمرے کے لیے تو جانا نہیں سرکار کے لیے جانا ہے تو وہاں لاکھ کا سواب ہو جاتا مجھے کسی عاشق نے سمجھایا اکل کر رب نے محبوب کی عزت و عظمت کا جھنڈا بلند فرمانے کے لیے پچاس ہزار کا اعلان کرویا کیوں فرمایا پیارے چاہتا یہ ہوں مدینے میں کوئی نمازوں کا لالچی بن کے نہ آئے 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 ایک بات میں آپ کو بتا دوں سنی مسلمان اور مدینہ پاک پہ چہرے کے خوشی کے اثار نہ ہیں تو اسے کہتا ہوں اس ماتم کا دیکھو صاف کا مدینہ پاک کا نام آ جائے تو خوشی کی بہار آ جاتی ہے ہماری تو تمام تر خوشیوں کا تعلق ہی گمبہ دے خضراتے ہیں اور میں سادہ جملہ کہہ ہوں ہمارا تو آقا کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں کم از کم آپ سنی لوگ ہیں اور آشکان رسول کریم ہیں میں کسی پر ایٹ نہیں کر رہا آپ کے چہرے کی خوشی تو بتایا آپ پوچھ رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے رب نے کہا ادھر پچاس ہزار کا سواب ادھر ایک لاکھ کا سواب میں دیکھنا چاہتا ہوں نمازوں کی لالچ کون کرتا ہے اور تیری چوکھٹ کا قیدی بن کے کون آتا ہے اور ویسے بھی یہ جملہ اگر آپ سارے متفق ہو کے سننیں گے تو مجھے کرنے میں آسانی ہوگی جملہ سنیے محب کبھی لالچی نہیں ہوتا لالچی کبھی محب نہیں ہوتا یہ جملہ میں پھر دوبارہ دھورا دوں اگر آپ کے بحول پور میں اجازت ہو تو محب کبھی لالچی نہیں ہوتا لالچی کبھی محب نہیں ہوتا یہ تمہیں کسی نے غلط فرق بتایا ہوگا کہ ہم مدینہ پاک میں سجدوں کے لیے نہیں جاتے گمبادِ خضراء کے مقیت و السلام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ شریف میں آقا کو سلام کرنے کے لیے آنا یہ سنت ہے نوریوں کی ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ہزار شام آتے ہیں اچھا فرشتوں کے آنے پر تو بھائی آپ خوش ہو کے کہہ لیں سبان اللہ بڑے عاشق قسم کے فرشتیں ہیں آپ بھی آپ بھی بولیں ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام آتے ہیں یا اللہ جو بولے گمبہ دے خضرہ کی بارہا عدب کے ساتھ حاضریاں اس کا مقدر کر دیں اللہ فیاض صاحب کو بھی اور برکتیں عطا کرے ان کے ذوق کا صدقہ اللہ ہماری حاضریاں بھی بغیر حساب کرے تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس کو پیار سے سننا بیسے مدینے والے بڑا کرم کرتے ہیں ویدہ میرے پاس بھی دو سال کا ہو گئے اب میں اپنی ڈہری کو سمجھاتا ہوں کہ میں توجہ سے دن نکالوں پھر جاؤں سرکار بڑا کرم کرتے ہیں کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں جب فرشتیں ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام آتے ہیں ہمارے ہاں ایک بڑا گندہ ریواج پڑ گیا ہے میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ ادھر نمازین پڑھتے نماز نہیں پڑھتے تو مدینے میں کیوں جاتے ہیں میں نے کہا مولویوں سے نہ الجو پہلے فرشتوں کو روکو فرشتیں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں یا سرکار کو سلام کرنے آتے ہیں جن کا نلیہ ہے سرکار کو سلام کرنے آتے ہیں وہ ہاتھ خدا کر کے بولیں اور اچھی آوازیں بولیں اچھا دیکھئے میری عادت ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے مجھے تنقید کرنا بھی نہیں آتی اور میں اتنا پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں ہوں ایک مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا اگر مزاج میں نور ہو تو مدینے میں بندہ حضور کی نیت سے جاتا ہے بہت خوب بہت خوب آپ ادرات کو میری طرف سے اجازت ہے اگر خوشی ہو تو سبحان اللہ کہہ لیں میں شکایت نہیں کروں گا کسی کو اور اگر آپ کو نہ ہو تو بالکل نہ بولیں فرشتیں نوری ہیں گناہوں سے پاک ہیں گناہ کرنے کے قابل نہیں معصوم ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے گمبہ خضراء کی نیت سے آنا یہ زلینوں کا کام نہیں ہے واہ 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 مفتی صاحب کیا بات ہے عزت والوں کا کام ہے چلو راج آتے مجھے ایک بات یہ آدھ آگئی صدقہ فطر کی خجوریں تھی سرکار نے جناب ابو حریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس پہ پیرا دور رات کو ایک چورہ آ گیا اس نے خجوریں چوری کرنا شروع کیا جناب ابو حریرہ نے پکڑ لیا اس لیے چوروں کی صحابہ سے نہیں بنتی واہ 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 کیا بات ہو کیا بات ہو کیا بات ہو میں پھر یہ جملہ کروں اس لیے چوروں کی صحابہ سے نہیں بنتی ان کو پتہ ہے صحابہ کے ہوتے ہوئے دین کی چوری نہیں کی جا سکتا اور آج کا دن تو ویسے بھی اسحاب اہد کا ہے اور سید شہدہ کا ہے امیر مدینہ کا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے شہدہ کے اندر ایسا کوئی خوش نصیب نہیں دیکھا جس کو اس طرح سے میرے آقا نے لنگا سے نوازا ہو جس طرح سید شہدہ کو نوازا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو صرف آپ کے مجھے تعیید میں سبحان اللہ چاہیے اور جس سید شہدہ کے چنادے پر کھڑا ہو کر رسولِ قرؑ نے فرمایا تھا اے تچاویر حمزہ آج کے بعد میں آج جیسا دکھ کبھی نہیں دیکھو گا اور پھر فرمایا تھا کہ میں آج تک اتنا دکھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہوں ایک حضرت امیر حمزہ پاک کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آخر کچھ چکر تو تھا کہ مکہ سے چلتے ہوئے کافروں نے واشی کو تیار کیا تھا کہ تم امیر حمزہ کو قتل کرو تو ازاد ہو جاؤ گے میں قبلہ فیاد صاحب عطاو رسول صاحب قبلہ ریاض صاحب اور دیگر علماء آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کمینوں نے واشی کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر اللہ 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 تجھے ازاد کر دیں گے امیر حمزہ کا کیوں کہا کافروں کو بھی پتا تھا حمزہ کے ہوتے ہوئے کوئی محمد تک کیسے پہنچے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جمعہ کیا 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 میں ایک دعا دینے لگا ہوں یا اللہ جو بولے اسے سیدو شہدہ کا فقیر بنا دے امین ان کو بھی پتا تھا کہ سیدو شہدہ کے ہوتے ہوئے کیسے پہنچیں گے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بہادروں میں وہ واحد بہادر ہے جو تلوار چلاتے ہوئے فرماتے تھے انا اصد اللہ انا اصد رسول لوگوں میں شیر خدا میں شیر مصطفیٰ عاشقوں کے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے شیر کہلانا آسان بات ہے گیدنوں کے محول میں شیر بن جانا آسان بات ہے اور تلوار اور نیزوں اور تلواروں کے محول میں تلوار چلاتے ہوئے اپنے آپ کو شیر کہنا اور آپ دو تلواروں سے لڑتے تھے اللہ 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 میں تمام صحابہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں مولا کائنات کی بے شجاد بے مثال شجاد کو بھی سلوٹ کرتا ہوں لیکن مولا علی بھی ایک تلوار سے لڑتے تھے حضرت امیر حمزہ دو تلواروں سے میرا جو جتنا تھوڑا بہتا مطالعہ ہے دو تلواروں سے لڑنے والا صرف حضرت امیر حمزہ کو پایا مجھے لگتا یہ تھے وہ کہتے تھے نا میں خدا کا شیر ہوں رسول کا شیر ہوں کوئی یہ نہ پوچھے شیر دونوں کے وہ تلوار ایک ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان سید شہدہ عظمت و شان سیدنا امیر حمزہ حضرت سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس شخصیت کی عظمت کو سلام کر رہا ہوں جن کے بارے میں سرکار دعالم علیہ السلام کو جبرائیل امیر نے آ کر کا حضور اللہ فرماتا ہے ان کا نام ساتویں آسمان پہ ہم نے لکھوا دیا ہے اسد اللہ و اسد رسول وہ سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ویسے میں آپ کو ایمان داری کی بات بتا رہا ہوں میرے پاک نبی کا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہو صحابی اور نبی پہ لٹنے کا جذبہ نہ ہو اللہ 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 ہو صحابی اور نبی پہ کٹنے کا جذبہ نہ ہو میرے ایک سادہ سا جملہ سننے تھا کہ میں پھر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں بغیرت ہے وہ اولاد جو باپ کے دوستوں کی عزت نہ کرے بہیا ہے وہ امتی جو نبی کے دوستوں کی عزت نہ کرے واہ 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 کیا کہنے مفتی صاحب بہت خوب بھانگ اور چرس کے ماروں کو محمد کے یاروں کا کیا پتہ نشے نے جن کا دماغ خراب کر دیا ہو انہیں محبوب کی چشمانے نور سے منور ہونے والوں کی عزت کا کیا پتہ اللہ 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 سنیوں سے تو بات کرنا بلکل حسان ہے ہاں میں ہوں ہی سنیوں کا خطیب میں کسی چبل کا خطیب تو ہوں ہی نہیں میرے پاک نبی نے قدم رکھا مکہ پاک کی دھرتی پر زمین ساری پاک ہو گئی آپ ادرات کو اتفاق ہو تو ٹھیک ہے آپ کی اور تحقیق ہو تو بالکل نہ بولیں نبی پاک نے قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر زمین ساری پاک ماشاءاللہ یا اللہ جن کو زبان دیا ان کو بولنے کی اجازت بھی دے جنوں نبی پاک نے مکہ پاک کی دھرتی پر قدم رکھا زمین ساری بولو زمین ساری ہمیں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگا ہوں میرے پاک نبی نے مکہ پاک کی دھرتی پر قدم رکھا ساری زمین کو پاک کر دیا جس کے قدم میں اتنا فیض ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ پوچھے اسے جو حق بات پر بھی نہ بولے ارے جس کے قدم میں اتنا فیض ہے ان کے ہاتھ میں کتنا فیض ہو یا بات ہے سبحان اللہ اور یہ جملہ میں دوبارہ عرض کرنا لگا ہوں اس کو غور سے سننا زمین پہ قدم رکھا ساری دھرتی کو پاک کر دیا اور صحابہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا آپ خوش ہوئے ہیں صحابہ کی عظمت پر جو ہوئے ہیں ذرا ایک مرتبہ ویسے ہی کیمرے کے لیے نہیں ایک دوسرے کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ کھڑا کر لیں اور مجھے امام مالک کا یہ فتوہ سو فیصد پسند بھی ہے میرا محبوب بھی ہے میں اس کا قائل بھی ہوں وہ کہتے ہیں من غازہو اصحاب محمدن فہوا کافرون جسے محمد کے یار اچھے نہ لگے وہ اسلام کا لگتا ہی کوئی نہیں جس کے سینے میں ایمان ہوگا محمد کے یار اگرام ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان صحابہ اکرام عظمت و شان اہل بیت اطحار نعرے رسالت میں نے آپ کو پہلے سے کہا ہے میرا غیروں سے تقریر کا کوئی مطلب نہیں میرا اپنوں سے مطلب ہے تمہارے ہاتھ پر کسی پیر کا ہاتھ ہو تو پھولے نہیں سماتے حیاء نہیں آتی صحابہ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ میں غریب نواز کا مرید ہوں میں خود مرید ہوں کوئی کہتا ہے میں غوث باق کا مرید ہوں الحمدللہ کوئی کہتا ہے میں بابا فرید کا مرید ہوں او بھائی جس جس کے مرید ہو میرا سوال یہ ہے تم نبی کے نوکروں کے مرید ہو کے ناز کرتے ہو مجھے یہ بات کہنے حدید ہی ہے مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں اور صحابہ جیسے مرید کوئی نہیں سبحان اللہ میں صرف دعوت فکری دیتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا میں نے علجنا کسی سے نہیں ہے میں نے دیکھا ہے عام طور پر اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی آپ آسمان سے آئے ہوئی مخلوق نہیں ہے ادھاری رہتے ہیں مارے بندے پر تکڑے کا ہاتھ ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مارے بندے پر کسی تکڑے بندے کا ہاتھ ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا وہ کہتے ہیں یہ خود تو کمزور ہے اس کے اوپر ہاتھ تکڑے بندے کا ہے میں ذرا نیچے سے شروع کرتا ہوں تاکہ اوپر تک جانے میں آسانی ہو ہماری حالت تو یہ ہے کسی کو پتا ہو یہ اسے چو صاحب کا ٹاؤٹ ہے تو آپ علاقے کو اس کا تواف کرتا دیکھیں اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈی پیو صاحب کا ٹاؤٹ ہو ڈی سیو صاحب کا نوکر ہو اور اس سے آگے پھر نوکری کے درجات بڑھتے جاتے ہیں آئی جی کا ہو سکتا ہے چیف سیکٹری کا ہو سکتا ہے چیف منسٹر کا ہو سکتا ہے گورنر کا ہو سکتا ہے میں نہ ایس اچو کی توہین کر رہا ہوں نہ ڈی ایس بی کر رہا ہوں نہ چیف منسٹر کی رہی نہیں کر رہا بڑے بندے کا کسی پہ ہاتھ ہو چھوٹا بندہ بھی مجھے لہوارس نہ سمجھ نہ ہو میری چیف سیکٹری تک پہنچے ہوتا ہاتھ میں رہتے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ ناز کرنے والوں آیا کرنا صحابہ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے چلیں آپ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے اجازت لے کر بات کرتا ہوں خوشی ہوئی ہے آپ کو صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی مجھے ایک بات بتائیں مجھے مجھے ایک بات بتائیں ایک بندہ کہہ رہا ہو جی فلاں مدرسے کے تمام تمام طالب علم فیل ہوئے اگرچہ ہوئے بھی ہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ مدرسے والوں سے اس کی کوئی عداوت ہے فلاں استاد نے کلاس پڑھائی ایک بھی پاس نہیں ہوا شگردوں کی توہین بعد میں ہوگی استاد کی پہلے ہوگی پڑھاتے کیا ہو ایک بھی پاس نہیں ہوا میں ذرا دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں صحابہ کے بارے میں گندی رہ رکھنے سے پہلے اتنا تو حیاء کر لے کہ ان کو پڑھانے والا کون ہے حق کے ان کی تربیت کرنے والا کون ہے یہ شاگرد کس کے ہیں یہ مقتبی کس کے ہیں یہ مہین کس کے ہیں آپ کو تب بات میری پہنچ رہی ہے نا تو آپ کی واپسی جواب مجھ تک پہنچنا چاہیے میں اللہ کی کسا کو کہا کے کہہ رہا ہوں جو بندہ صحابہ اکرام کی عزمت کی حوالے سے اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھتا وہ آقا کی تربیت کی عزمت کو نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کی شعبت کی عزت کو پسلیم نہیں کرتا وہ محمد عربی کی تعلیم کے میاروں مکیار کو نہیں مانتا جسے آقا کی تربیت تعلیم اور شعبت کا حیاء ہے اسے محمد کے صحابہ سے وفا ہے میں نے رات بھی ایک جگہ ایک بات کی تھی اب یہاں کرنے لگا ہوں چونکہ وہ علماء زیادہ ہیں ایک بندے نے دورہ حدیث کیا حضور مہدیس آزم سے رحمت اللہ علیہ سے تو ریڈی والا کہے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا میں نے ریڈی والے کا ویسے کہا ہے جس نے مہدیس آزم سے دورہ پڑھا ہو نا ان کے آگے ہم جیسے بھی ریڈی والے ہی ہیں لوگ کہیں میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا لوگ کہیں میں تمہاری کی تیری مہدیس آزم سے دورہ پڑھا اور ٹیسٹ تو لے گا غزالی زمان لیں غزالی زمان سے دورہ پڑھا ہے تو مہدیس آزم ٹیسٹ لیں تو کون ہوتا ہے جس ستا کا استاد ٹیسٹ لینے والا بھی تو ویسا ہی ہو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو مہدیس آزم اور جو غزالی زمان اور جو علماء سے بڑے علماء سے پڑھے اس کا عام بندہ ٹیسٹ نہیں لے سکتا یہ خدا کے لئے آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کلاس مصطفیٰ کی ہو ٹیسٹ بھنگی لیں اللہ 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 کیا کہنے کیا کہنے کی بلا خوفو تیاری میرا نبی کروائے اور ٹیسٹ چرسی لیں میں کسی بھنگی چرسی کا یہ اجازت نہیں دوں گا میں نے کہا میرے آقا نے پڑھایا مالک اس کلاس کو تیری بارگاہ میں پیش کیا تو ہی بتا دے کلاس محمد کا ریزلٹ جا ہے اور میں سن لو کل اواد اللہ الحسنہ محمد کی جماعت میں کوئی بھی فیل نہیں ہوا نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال اور آپ کہیں گے یہ آپ کہیں گے یہ فیض آپ کہیں گے یہ فیض ملت کے عرص پر تو صحابہ اکرام کی بات کرنے بیٹھ گیا ہے تو ان کی تو تنہیں بات ہی کوئی نہیں کی میں نے کہا وہ اقلا نابالغ ہے جو میری بات کو سمجھا ہی نہیں جو میری بات کو سمجھا ہی نہیں میرا نبی معلم صحابہ کلاس اور میرے نبی کا یہ نوکر معلم علمائن کی کلاس جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی عواص سے بولیں اور اونچی عواص سے بولیں میرے اس آج کے شاہب عرص میں آقا کی بارکہ میں عرض کی ہوگی مدینے کے تعددار میری زندگی کے دو حصے ہیں ایک پڑھتے ہوئے گزرا ایک پڑھاتے ہوئے گزرا میں نے اپنی زندگی کو عوارگی سے نہیں گزارا بہاول پر شلے کر مدینہ تیبہ تک میں یہاں پاک کام آپ کا کرتا تھا آپ کا کرتا تھا فیضان حجور فیضے مل لے فیضان حجور مفسر آزام پاکستان فیضان حجور فیضے ملن میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایاتا علم میرا ہتھیار ہے آپ میں سے جو اس کو سمجھتے ہیں وہ بولیں حضور نے فرمایا علم میرا ہتھیار ہے آپ ایک دفعہ اور بولیں گے جو میں اگری بات کروں گا علم میرا ہتھیار ہے آپ کہیں گے جی آپ اس سے کہنا کیا جاتا ہے اب میں کہنا لگا ہوں حضور نے فرمایا تھا علم میرا ہتھیار ہے اور فیضے ملت اس علم والے ہتھیار سے اس مشلح جرنیل کا نام ہے جس کی کمان میں جتنے فوجی تھے ان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی عظمت محمد پہ حملہ کرنے کی جرت کر چکا نہ عظمت شہابہ اور عظمت حلیبیت پہ حملے کی جرت کر چکا نعرہ تکبیر نعرہ رسال جاکہ نعرہ رسال عظمت و شان مصطفیٰ فیضان حضور فیضہ مل اگر میں ان کی زندگی کو اور سمیٹھتے ہوئے ارز کروں دورہ تفسیر سے لے کر دورہ حدیث تک تقریر سے لے کر تحریر تک جن کا ایک ایک جملہ ناموس محمد پہ بہرہ دینے والا تھا اس شخصیت کو فیضہ ملت کہا جاتا رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے زمین سے اپنی حفاظت کرو زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس بندے نے زمین پہ رہ کے کیا کیا تھا آپ جو کچھ زمین پر کرتے ہیں زمین وہی گواہی دے گی میں سلام نہ کرلوں اس شخصیت کو کہ سہرانی مسجد اور جامعہ اویسیہ ہی نہیں مختلف جامعہات آپ کچھ بولا بھی کریں بھائی جی مختلف جامعہات اور جامعہات ہی نہیں اب تو اس پر جان ہوتی آپ میں تو یہ جملہ میں کہتا ہے ماشاءاللہ تقریر میں کہنا بھائی پانی انہوں پہ آئی جا مرے کوئی جنادہ کی سہدہ تازے تازے کربلا تو آئے ہو نا تو سی پی لو میں لہور ہوں پی کیا ہوں اللہ کے بندوں کی توجہ سے سونے بھی لیا کرو خدا کے لئے کوئی مجھے یہ ٹھرک نہیں ہے کہ میں ڈھیڑ گھنٹا خواہ مخالہ کروں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میں ان سبزادگان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جس بات کی اور شکردوں کو بھی ساتھ وہ کس بات کی علامہ فیض امد اویسی رحمت اللہ علیہ کی دین کی خدمت کے گواہ صرف جامع مسجد سہرانی کے درو دیوار نہیں ہوں گے صرف جامعہ اویسیہ کے درو دیوار نہیں ہوں گے صرف جامعہ رسولیہ شرازیہ یا دیگر جامعہات کے نہیں یہ جب فقیر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی شریف کے درو دیوار بولیں ہم نے حضرت کرامات کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا ہے ہم نے کرامات کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ یہ باتیں اب ہمیں کرامت نہیں لگتی لکھنا پڑھنا سنیوں میں کرامت ہوتا تو آج عرص پہ یہ حال نہ ہوتا اور مسلک پہ پیرا کرامت ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا عقیدے کو بچانا کرامت تمہارے ہاں ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا ہاتھ یہ ہے تم نے ولایت جاہلوں کے سمرد کر دی اور خدا ولایت کا تاج اہلِ علم کو عطا فرماتا امامِ شافی اور امامِ آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہمہ دونوں بزرگوں کا فرمان ہے اگر خدا کی مخلوق میں علماء ولی نہیں ہے تو دنیا میں ولی ہے تو ہی نہیں اللہ جسے علم کی دولت دیتا ہے ولایت کا تاج بھی اسے ہی عطا کرتا سبحان اللہ اگر ولی نبی کے نائب کو کہتے ہیں اس جملے پر کسی نے پرچہ بھی کروانا ہو تو مجھ پر کروا دیں اگر ولی نبی کے نائب کو کہتے ہیں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی جاہل مصطفیٰ کا نائب نہیں ہو سکتا آپ آئے ہیں تو پھر بولیں کوئی جاہل نبی کا نائب نہیں ہو سکتا نبی کا نائب وہی ہو جا جسے اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہوگی اور میرا آگلا جمعہ سنیے پتہ نہیں پرداشت ہوئے یا کسی کا کلیجہ پھٹنے کو آ جائے اگر غوث پاک کی زندگی پڑھاتے گھری ہے تو گیاروی والے پیر کا نائب کوئی جاہل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر مولا علی باب مدینہ تلعلم ہے اگر میں ویسے کہہ رہا ہوں یہاں سے اگر کو نکال دیں مولا علی باب مدینہ تلعلم ہے تو پھر علی کا نائب بھی کوئی جاہل نہیں ہو سکتا آپ میں اگر جانو تو اونچی ہوا سے بولیں اور مجھے دکھ ہے اس بات کا نہیں جی نظر کو کام کرنا چاہیے پڑھنے پڑھانے میں کیا رکھا ہے میں نے کہا تیری نظر نکال کے کسی گندی جگہ پہ ڈالوں خدا نے مصطفیٰ کی نظر جیسی نظر پیدا نہیں کی اور نبی جس پہ نظر کرتے اسی کو پڑھاتے تو تو بڑا بد نظرہ ہے کہ پڑھنے کے قابل نہیں چھوڑتا میں اس کو پیر نہیں مانتا جو پڑھنے پڑھانے کا مخالف ہے میرا یہ جملہ سولنے بڑی اپنی طرف سے چھوٹا بندہ ہونا تو میں یہ اللہ اس کیا نہیں ہوں میں اپنی طرف سے تقریر کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کی مرضی یہ گمبہ دے خزرہ کے ساتھ صفحہ شریف اس بات کا اعلان ہے روزے انہی کے ہونے چاہیے جنہوں نے دین پڑھایا ہو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق آپ صرف اتنا گوائی دے دیں سارے تاکہ مجھے ذرا احساس ہو جائے جو سمجھتے ہیں سرکار نے دین پڑھایا صرف وہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ دیکھو ذرا کنے کنے بولے تسی آپ ہی بیکو ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ بیٹھے ہو جوڑے وہ بھی بولو جوڑے روزے پاک دے ساید علی بیٹھے ہو اے بھی بولو سرکار نے دین پڑھایا اچھی واسے بولو آدھ اٹھا کے بولو سرکار نے دین پڑھایا اور اچھی واسے بولو سرکار نے دین پڑھایا جو یہ نہ مانے لو کافر ہے میرا نبی مولنم بن کے آیا تعلیم دینا حضور کی ڈیوٹی ہے میرے آقا نے رسالت کے فرائض الحمدللہ مکمل ادا فرمائے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خدا کا محبوب ہو کے پڑھائے تو محمد کا نوکل ہو کے کیوں نہ پڑھائے اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات کس بلا کا نام ہے کرامت کرامت کس بلا کا نام ہے اگر یہ کرامت نہیں تو کرامت ہے ہی تو ہی نہیں پچاس شال بندہ حنت محمد میں قرآن و حدیث پڑھاتا رہے کرامت اور کس بات کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ پہ ایک جملہ کہلوں اصل میں مسئلہ بتا کیا ہے میری بیماری یہ ہے نہ میں آپ کو لطیفہ سنا سکتا ہوں نہ کان پر ہاتھ رکھ کے کسی ملنگی کی طرف سنا سکتا ہوں تو پھر اہل سنت سے داد کا تو میں حق دار ہی نہیں ہوں پیر بننے کے لیے بھی آج کل کے دور میں جہالت کی میراج ضروری ہے اور خطیب بننے کے لیے بھی کسی مدرسے سے تعلق کا نہ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جیسی قوم لڑا بھی ویسے ہی سجتا ہے جو جو کون ڈالے ہو جو کھانڈ ڈالے نہ رہے تقبیر اب پڑھنے پڑھانے کی بات وہ سنیوں میں کی جائے میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں پاکستان کس نے پیلایا تھا ہمارے بزرگوں نے بنے آتا برے صغیر پاک کو ہند میں اسلام کس نے پیلایا تھا ہمارے بزرگوں نے میں نے کہا سنیوں آج کل تمہاری حالت کیا ہے میں آپ میں سے جس بندے سے پوچھوں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق نہ کہلائے اور میں کسی کا تردید بھی نہیں کرنے لگا صرف میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے عاشق تو کہلاتے ہو اپنے گھر میں سے ایک بچہ محمد کے دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو کیا بات کیا بات تنارہ نگے کا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو جو نبی کی غلامی میں جی نہیں سکتا وہ مرے گا کیسے اللہ اللہ سبحان اللہ مرے تمہارے دشمن تباہوالے سنت کے دشمن میں فیض ملت کے عرصبر جس مشن کے لئے انہوں نے کام کیا اس کی بات کرنا چاہتا ہو تمہارے مسلک کا چھوٹا سا بندہ ہو ہاتھ جھوڑ کے کہہ رہا ہوں سنی ہو تمہارے مسلک کو ضرورت ہے رضاکار ہوگی تمہارا مسلک تم سے آج رضاکار مانگ رہا ہے ارے جس رب نے تمہیں محمد کے لنگر سے اولاد دی ہے ایک ایک بیٹے کو ازمات محمد پہ پیرا دینے کے لیے علی سنت کے مدرسے کے حوالے کا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری ازمت و شان مصطفی خیزانِ عزیور فیضِ ملت سبحان اللہ سبحان اللہ میں صرف خدا کی رضاکاری یہ تقریر کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے اس تقریر کے اثرات کوئی میرے لیے ذاتی طور پر اچھے نہیں ہیں میں اللہ کی رضا کر رہا ہوں جب پیروں کی اولادیں بھی نہ پڑھیں جب مولویوں کی اولادیں بھی نہ پڑھیں تو یہ قسموں سے لوگوں کے دین پڑھو شرم نہیں آتی دوسرے ہوں کہتے دین کے لیے بچے داخل کرو اور تیرے اپنے بچے کہا پڑھتے ہیں اور آج کر میں فیضِ ملت کو یہ سلامِ عقیدت پیش کروں تو میرا قلیجہ ڈھنڈا ہوتا الحمدللہ وہ مزار سے بھی جواب دیں گے کہ میں نے اپنے بچوں کو دنیا بھی تعلیم کے حوالے نہیں کیا یہ روپر نبی کی سننے صدواء کے محمد کے دین کے حوالے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ تضادات نے مارا بیڑا گھر کر دیا نبی کے نام پہ نظرانوں پہ پلنے والے اور دین محمد کے لیے ان کے پاس وقت نہیں سننی بچارے تو آپ سے نہیں پوچھ سکتے کبھی ضمیر سے پوچھو مرک مصطفیٰ کو کیا مو دکھاؤ گا اندھے سے کوئی راستہ پوچھے تو انشاءاللہ منزل پا لے گا نراد ہو گئے آپ آپ کسی اندھے کو کہیں بھائی جی یہ راستہ صاف ہے وہ آکھے کہا حضرت صاحب میں تے انہا اللہ دے فضلان تسی میرے تو بھی دیا دا انہے ہو انہے آنو را دا کی پتہ اے تو آڑے گے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا جنہاں نو شریعت دا ہی پتہ نہیں انہاں نو را بھر من دے ہو پھر چنگی تھا ہاں دے ہی اپڑو گے آپ نراز تو ہو رہے ہوں گے میرے ہوتے نہیں اپنے آپ دے میرے دے قادلی ہونا میں وہ ڈھاکہ مارے تو آڑے گا میں تو مشورہ دے ہوں گا انہے آنو لیڈر نہ منو آپ کو سمجھ لی آئی میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں بزرگوں کی اولاد کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں ضروری تو نہیں کہ رہبر شریعت کی اولاد بھی رہبر شریعت ہو اگر تُو نے بزرگوں کی اولاد والی عزت لینی ہے کانابو ہما سالحہ کے تحت لے لے لیکن پھر اپنے سالح ہونے کا اعلان تو نہ کروا رہبر کی اولاد کی اولاد اب وہ علامہ اقبال کا میں شیر پڑھوں گا تو لوگ علامہ سے بھی نراز ہوں گے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نتے ہیں جہاں اقاب بیٹھتے تھے وہاں کموے بیٹھنا شروع ہو گئے تو اب ظاہر ہے جتنا پرواز کا فرق ہے اتنا ہی کام کا فرق ہے آج مجھے دکھ ہے اس بات کا میں اللہ قسم کہہ رہا ہوں یہ طلباء علماء ان کی تو مجبوری ہے یہ تو فیضہ ملت کے آگے گردن اٹھانے جو کہ نہیں ان سے پڑھ کے جن پر حصت کی دستار ملی ہے اتنے بغیرات تو نہیں کہ اپنے استاد کو بھولا دیں یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے تو کیا ہمارے اس علاقے کی دھرتی مقروض نہیں ہے عشق و رسالت ماں پر بہرہ دینے والے اس آشے کے رسول کی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بہر زندہ بہر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور یقیناً صحیح سوچتا ہوں ان کے لئے کوئی کچھ نہ کرے وہ اتنا کچھ کر گئے ہیں آقا قبول فرمائے وہی کافی ہے ان کو کہتے ہیں جی کوئی صدقہ جاریہ کر جاؤ وسال کے بعد کام آئے گا ان کا طورہ تفسیر القرآن ہی ختم ہونے والا نہیں میں خود سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں آپ صرف سن لینا سبحان اللہ بندہ کسے لڑے دی پر آتے جاوے تو لڑا ویک کے موں سجاوے فرشتے آکھن کے چنگا پر آتی ہیں فیضے ملہ دیور سے ہے تو میں انہوں نے اوئی شان تسان لگا دوڑے تفسیر القرآن ہزاروں لوگوں کا قرآن مجید ان سے پہلنا پھر پڑھانا ان کا آگے پڑھانا ان کو ضرورت نہیں ہے کہ سالزادہ فیاد ہو ایسی میرے لیے دعا کرے فیاد ہو ایسی میرے لیے دعا کرے اتاو رسول ہو ایسی میرے لیے دعا کرے بلکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں فیضے ملہ آج بھی اپنی قبرین ورشتے دے کر کہہ رہے ہوں گے میرے بیٹو میں تمہارا مباد نہیں دین محمد کی خدمت کی وجہ سے تمہارا میری اولاد ہونا تمہاری عزت کے لیے بھی کافی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک بے شک ایک دورہ تفسیر القرآن کی بات کی ہے دورہ حدیث اور پھر شینکنوں کی تعداد میں لکھی ہوئی کتابیں آپ سبحان اللہ نہیں کہہ لیں اور اجیے وہاں سے کہہ لیں پھر اللہ کے ولیوں کی بارکاہ میں لکھے ہوئے نظران ہیں آقا کی عصت و عظمت نات کی حوالے سے میں تو اور بات کہتا ہوں ہدایے کے بخشش کی تشریح کر کے مجھے لگا یہ ہے کہ میں چلا بھی جاؤں تو احمد رضا کے سائے میں میرا نام آتا رہے حضور کی بات کیا بات میں ان کے عرص میں نہیں آیا جو کچھ کر کے نہیں گئے میں ان کے عرص میں آیا ہوں جن کے کام کو گنا نہیں جا سکتا تو بیان کیسے کیا جاگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور جب بندہ تقریر ختم کرنے پہ آئے خطیب کی مجبوری بھی ہو کہ کتنا دیر لگے گا تو وہ پھر ایک جملے میں تقریر ختم کر سکتا ہے اگر کسی کا نوکر ہو اب یہ جملہ سارے حضرات توجہ سنیں کہ میں ایک نعرہ آپ سے لگوا لوں سبحان اللہ آپ نراز تو نہیں ہوں گے دیکھیں میں آپ کا کتنا احساس کر رہا ہوں آپ سے نعرہ لگوانے سے پہلے بھی پوچھ رہا ہوں حضور محسوس تو نہیں کریں گے سننی لوگ ہیں نا اب محسوس کر جاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایماندارینا دسو سارے آلہ ہے نا چلو پھر لوں آلہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت ایک دجھے کانج بھی لال ہو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید فیضان امام احمد رزا چاری رہے گا فیضان محدث اعظم پاکستان چاری رہے گا فیضان مفسر اعظم چاری رہے گا بسے میں نعرہ تان لبایا چلو سارے ہائے ہو جائے ان جڑی گال کرن لگا اگر مجھے کوئی اس شخصیت کو سلامِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کہے اور کہے محمد اقبال چشتی تو اپنی تقریر کو مجمع پہ بوجھ نہ بنا مختصر سے جملے میں بتا ان کی زندگی کا نچوڑ آ جائے تو میرا یہ جملہ سن لیں اور اس کو سننے کے بعد انصاف والی پاور اگر آپ میں ہو انصاف کر کے مجھے دعا دینا خاص طور پر سابزادگان ضرور سنیں اور سندیلہ شریف کے شہزادگان تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی توجہ سمات فرما لیں گے دعا دیں گے سارے آپ ادرات میں کہتا ہوں فیض ملت اس شخصیت کا نام ہے جو دنیا میں جیابی مصطفیٰ کے لیے اور دنیا سے گیابی مصطفیٰ کے لیے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول نارے خلاف اچھا میں آپ سے چھیڑ چھاڑ کر لوں تاکہ میں بھی سفر میرا اچھا رہے آپ میرے لئے دعا کریں جب مجھ میں سندیں بانٹنے کی صلاحیت ہوئی تو جو لوگ اس جملے پہ نہیں بولے ان کے لیے میری طرف سے بخل میں پی ایچ ڈی کی سند فری ہوگی وہ نام آج لکھوا دیں جب مجھے توفیق ہوئی دوں گا پھر میں جملہ بول رہا ہوں اور اس کے پر آئے ہیں آپ کو اس پر بولنا نہیں آیا حضرت فیض ملت کے بارے میں اگر کوئی بندہ پوچھو مختصر کی بات پتا زیادہ لمبا جوڑا موضوع کو پھیلانا میں کہتا ہوں فیض ملت اس خوش نصیب شخصیت کا نام ہے کہ جو گیا بھی مصطفیٰ کے لیے دنیا سے گیا بھی مصطفیٰ کے لیے اور اللہ میں ریال ویسی صاحب میں صرف آبد رات کی صورت حال کو دیکھ رہا ہوں ایک اور جملہ کہتا ہوں دیکھتا ہوں شاید پہ جان لوگوں میں اس پہ جان پڑ جائے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سائی زندگی آقا کا حسن بتاتے بتاتے حسن محمد کو دیکھنے کے لیے چلایا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ لیں نہیں نہیں ہاتھ کھلا کر کے کہیں جو اس بات کو کہنا چاہتے ہیں اور میں دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ جس طرح ان کی زندگی گدری ہے ان کی انتباہ والی زندگی ہمیں بھی ادا کر جو پسند کرتے ہیں ان کی زندگی کو وہ ہاتھ کھلا کر کے بولے ہر مندہ نہ بولے میرے نزدیک اس سے بڑا اور کوئی جملہ نہیں ہے ارے ساری زندگی جمالِ یار کا وظیفہ کرتے جو حضور کے جمال پہ بول سکتا ہوا بولے بلکل جس کی زبان اچھے ہیں وہ اونچی آواز سے بولے حضور کے حسنو جمال پہ پتھر بولتے ہیں آپ کے شئے ہیں بولیں اونچی آواز سے جمالِ مصطفیٰ کا وظیفہ کرتے کرتے نہیں اس طرح نہیں مجھے مدہ نہیں آرہا جمالِ مصطفیٰ کا وظیفہ کرتے کرتے اگلا جملہ کہہ دوں ارے قرآن کے پاروں میں حدیث کے نظاروں میں جمالِ محمد دیکھتے دیکھتے لیکن اللہ کبھی واسطہ بول لگا کے اس ماہی کو دیکھنے چلے گئے اللہ حکم سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہے مجھے اس بات کا پکا یقین ہے حضور کو کمی پالنے بھی آتے ہیں سنبھالنے بھی آتے ہیں کسی کو پتا ہو یا نہ ہو مدینہ کے تاجدار تو جانتے تھے یہ گرمی کے موسم میں موسم کی پرواہ کیے بغیر جس کا کلم رکنے کا نام نہیں لیتا تھا میرا ہی فقیر تھا جس کی تحریر کمائی کے لیے نہیں تھی مد محمد کی گدائی کے لیے تھی سبحان اللہ جو کواہ ہو نیکی کا اس کو گواہی ضرور دینی چاہیے اور میں یہ بات برملہ کہہ رہا ہوں اور اس پر اپنی تقریر کو ختم بھی کر لوں گا میں حضرت مفسر آزم کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس طرح کہہ سکتا ہوں ان کی صحبت سے متعصر شخص میرا جملہ سن لیں ان کی صحبت سے متعصر شخص بہت کچھ ہو سکتا ہے میں رد نہیں کرتا پر مسلک کے حوالے سے بغیرت نہیں ہو سکتا ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نزدیک یہ بہت بڑی کرامت ہے اور میں اس بات کو سلام کرتا ہوں اے مفسر آزم تیری طالیم خیرت دی تیری طالیم مفات دی تیری طالیم اے ادب تھا تیری طالیم اے اشک تھا مجھے گینے دیدیے تو بولتا تھا تو خوشبو اے عزمت مصطفا دیدی تو لکتا تھا تو خوشبو اے مصطفا دیدی کلم تقریر تاریر سوات تقریز نگاہ ہر تیرا ساویہ تواف جمال مصطفیٰ کا ساتھا اس لیے تو نے کسی اور کو نہ دیکھا احمد رضا کی اس تعلیم کو اپنی حیات کا منشور بنا لیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان 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 اس بات کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صوفی آدمی کو عبادت گزار کو اجازت دے دی جائے گی تو چلا جا عالم کو روک لیا جائے گا وہ کہیں گے فرشتے یا اللہ اس کو کیوں روک لیا اے اور میں آخری جملے سریکیوں جاکنا چاہنا اللہ فرمیسی عبادت روکیم کل دھانا بنجے جنہیں کو پڑھیں داری ہے نال گھن کے بنجے یا اللہ جڑا بولے وہ اپنے استاد ہیں نال بنجے تو جائیں کل نہیں کل نہیں بنجے بلکل نہ بولے وہاں ذرا تھوڑا جیہ والین کا لکھو کہیں دوروں فیض ملت کو روک گتا ویسی کل دھانا بنجو شگیرتیں کو نال گھن کے بنجو اے شگیرتیں کو نال لے سن تے انہا دا انتظار رکو محدد سے آزم کرے سن ماشاء اللہ اچھی عبادت نہ بولو والمحدد سے آزم دا انتظار رکو انہا دا استاد کرے سن انہا دا انتظار امام احمد رضا کرے سن تو میں ایک جملہ صرف آپ کے ماری تقریر مو گئی علاموں ویسا اے جڑے مدینہ پشاری ودی تواری تاقید ہے گرمی ہے جو جملہ سنو ذرا توجہ نال تو آپ کو خوش تھی ہونا چاہی دائے این گالتے قیامات لے دیں فیض فیض ملت دی نسبت دا صدقہ غیرت آلی نال ہشارتی سی بغیرت نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہی واسد ارس منہ کے شاگرد مرید سابزادگان سلام پیش کرے دیں حضور سلام تو اڑی عظمت تو اڑی مزار دائی مرید ایک بندہ اگر چار پانچ شیر پڑھ محسوس تے نا کرے سو پڑھا منا ضرور ہے جب محسوس نہیں کرنا ٹھیک بیٹھے تجھے محسوس ہی نہ کرو وہ ہی محسوس نہ کرے چار پانچ شیر پڑھ دے میں اٹھر نہ پائے مجھا ہے جل سدا سی وال آپ مالک پانچ شیر سنو چا اللہ پاک سارے ساب ذات گان کو اتفاق اتحاد نہ رکھے اندھو تے آمین نہ کھائے یہ دعا تقریبا آستانیت مرید آمین نہیں آدھ اللہ سارے بھرامے کو اتفاق اتحاد نہ رکھے چھوٹے کو وڈی شفقت فیض ملت سارے کل شن دی اللہ خیر فرما اللہ فیض ملت دے آستانے کو آباد رکھے امین جڑے جڑے فیض ملت مرید شگر دی انہیں کو خوش کرن بست سیرانی مسجد آباد کرن تو فرض جامعہ اویس خیال کرن فرض تے حضرت تصانیف و تعلیفات کو امت تک پہنچا مانی تو آڈا فرض میں شک اس سارے دا فرض اللہ جی کو جتنا توفیق دی دی او توفیق دے مطابق ایکو مشن سمجھ کاروبار سمجھ کے نہیں مشن سمجھ کے تصانیف ہی سارے پہنچ بھالی داخل کراؤ تے کوجھ بالین دا خارجی اپنے ذمہ گھنو ساکو بیماری جو ہاتھ چوم دیں بے شک نہ چوم ہو ہاتھ نہ چوم ہو جیڑا حضرت دمیشا نے او کو چوم کے سر مت دے رکھو ساری پیری مرید یہ بڑا رولا آگئے پیر کنے گھن کہتے جے تک پیر چم آوے مناسب چمن وست تھی آرہے گال کوئی نہیں من میں کوئی بندہ بھی آکھے حضرت صاحب حکم نہیں تا پر میرا ارادہ بھی ہے مر کوئی مرید آدم جنہ اپنا ارادہ ہو مرید ہون دا جنہ اپنا ارادہ نہیں ہون جو مرشد ارادہ وہ بریت ارادہ بیعت ساری حضرت نال سیاست مختلف بیعت ساری حضرت نال پر معاملات اپنے اپنے تسان چونکہ فیض ملت مفسر محدث مفتی عالم اے جتنا ڈگریا میں آنکھا میں اٹھا نا میں رات گال کی تیہ ایک جاد ہوتے او گال میں اتھائی کرنا چاہ حضرت دی ذات گرامی پر بردہ لنگر غوث وراد نا فیض ملت سبحان اللہ آئیگر چھوٹے چھوٹے مولوی ہوں دن او کہیں مجمع چاہ بندے نال واب پکڑنا لے ہوں ہٹ بنیو آگئے یہ وہ اللہ کرے داپ نہ چھوڑے سارے انسان ہوشیار ہو جائیں آگئے تو اے کھلانا لگال نہیں تو اکو میں قسم دینا تو آگئے غیرت دی تو فیض ملت کو لٹھے انہ کے فون پھان نال بندہ بندہ نہیں ہوں دا سیند کرم نال بندہ ہو میں ایک دفعہ آیا تھے آپ لکھتے بیٹھیں پسین نال شراب میں ہم زیارت کی زیارت کریں کریں میرے واسطے آپ اپنے کو بوتل مگو چاہ دبی آیا کتنا لکھ رکھو نے ٹھیک ہو میں گئے دعا فرمائے میں بندہ بھی ہم آئیت حضور ایسی اجبہ کئی درخواست نہیں سے لکھ دے ایسا انہ دی عظمت کو قیم سلام کروں جڑے پسین نال شراب بور تھی کئی کلم کلت کتاب بندی تعداد کتنا پانچ ہزار کتاب بندی تعداد چھوٹے وجہ ملا کے خود دن دادا لاؤ ایت لکھائی دا کام باقی پڑھوانا دا کام پانچ ہزار کتاب کن آپ دی عمر تے زرب دے نال شگیر دی وچو کڑھو مدر سائی کڑھو تبلی کی دور ہی کڑھو مدینہ شریف حاضری دا وقت ہی کڑھو ولا آپ سوچو لکھین پڑھین یہ اتنا وقت گزرے سمن مست کتنا اللہ کیا بات صدقہ نبی پاک علیہ السلام دا آپ دے مدار پر انوار دے بغیر حساب دے را افتان عدل فرما وے میرے نال وعدہ کرو سارے جتنے اگہ پہ چائے بیٹھے وے ساب زاد گان کو آپ خران پو مدر سیدہ خیال مسجد خیال طلب آ خیال تو آجتے تک آواز آنی بھی آجتے مسئیبت گرمی عام تو عورتے بندے ہی ہوں جو موقع دور رہے تھی اگال تو سارے سنی خدا برباد جینے جاگنے کہیں بغیرت بندے کو دیکھنا ہو جڑا آکے مولوی کہیں کام دینی سمجھ گھنو بغیرتی دی میراج دے منص ہمیں جڑا مردی ہو بیس کوئی بندہ پچھو دی بچا میں نے کہا میں کہ جڑا ازان پڑھے نماز پڑھا جمہ دا خطبہ دے جنازہ تیولائی اکھن کہیں کام دا نہیں میں ہر جات ایک گال سنے دا ہمیں سنے جو اللہ ساکھ حیاء دے علماء دا میں اگر دو ایک جہ تقریر کرنے کیوں تقریر تو بعد اگر آپ نے گھر آلا محول میں روٹی نہیں کھان دا جو مت کوئی پنجھتر سالے نہ نہ پائے روٹی کھان میرے سامنے کوئی شروع تھی گئے میں کوئی چار پانچ منٹ سنیا چار پانچ منٹ سنان تو بات بزرگو آدھے ساتھ چی وے تو مسجد مولوی چنگ کھان کھان اے بابی نالی گال کرو چا مولا رشتہ مانگ گی نو خوش تھی گن مولوی گل برابردہ شریف انہیں کہ توا کو کی پتہ ساتھ مولوی چنگ کھان میں کہ چنگ ہو بیا تو امام ہو بیا اتن نبی یہ دعا کی تھی یا اللہ متقین دا امام بنائمی چبل دے واسن پامی خدا دا واسطہ ایوے اپنے سننی اون موزن دیوی عزت کرو جڑ ہکارات دی نظر نہ دیکھ نظر نہ 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 دی تے کو بھاوے نہ بھاوے ممبر تے بہہ کے ترانے تے نبی دی اسمت پڑھ دے سبحان اللہ سبحان شیر پڑھ دے نعرہ تکبیر اللہ اللہ ایک گال دی میں کو خوش یہ بڑے محتاط جیدگی تا نہ منجھے اللہ اکبر جو جذبے نالا کھوچ فریشتے کے آگ سین میں نعرہ تکبیر آکھ فریشتے خوش تی ونجھن وائے صحاب اہد نوکرو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خیضان مفسر آزم اسلام 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 پاکستان اے نعرہ ٹل آکے لاؤ اولیاء کیا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کیا ہے فیضان پاکستان پاکستان سلام